جو انسان میوزک نہیں چھوڑ سکتا وہ الگ سا فتح کرے گا جو نشی نہیں چھوڑ سکتا وہ الگ سا کو فتح کرے گا جو حرام رلیشنشپ نہیں چھوڑ سکتا وہ قدس کو جا کے کونکر کرے گا وہ اللہ کی راستے میں لڑے گا It is time to leave the life of sins واللہی if this does not wake you up what will This is the time اور واللہی سب سے بڑا خطرہ جو جیوز کو ہے اور کرسٹینز کو ہے وہ یہ ہے کہ ان مسلمانوں کو ان کی ہسٹری نہ پتا چل جائے یہ change agents نہ بن جائیں یہ دین پہ نہ آ جائیں یہ practicing نہ بن جائیں the best response to them is leaving the life of sins اللہ کی نفرمانی کو چھوڑ دیں اور کھڑے ہو جائیں یہ وہ time ہے اور اپنی ایک revolution لے کے آئیں اپنے آپ میں اپنی life میں اپنے بچوں میں اور اللہ سے وعدے کر یا رب ہم نے نور الدین زنگی بننا ہے اور ہمارے اولاد نے صلی اللہ علیہ وسلم بننا ہے جو شخص وجہ کی نماز نہیں پڑتا اور ازانہ ہی آٹھ بجے نو بجے اٹھ رہے سات بجے اٹھ رہے ہیں وہ فجر کے نماز نہیں پڑتا اس کی زندگی میں کیا خیر اور برکت اور کیا وہ اللہ سے کیا خیر امید کر سکتا ہے اور وہ کیوں اپنے آپ کے ایسے لوگوں میں شامل کر رہے ہیں جس کے بالے میں علماء کا اختلاف ہے کچھ تو علماء کہتے ہیں کہ وہ شخص کافر ہے جو نماز نہیں پڑا یعنی اس پہ تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ جو شخص نماز کا انکاری ہے وہ تو کافر ہے اس میں تو اختلاف کسی کا اس میں تو اجماع ہے پوری امت کا اور علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جب اس کی موت ہو تو دور کسی سہرا یا دور کسی جگہ میں گھڑا کھوڑ کے اس کو وہاں پھینکے آجائے جائے اور دوسرے علماء کیا کہتے ہیں کہ یہ بڑا نیک انسان ہے نہیں جو اختلاف پر ہوئے گے یہ بہت بڑا کافر نہیں ہے تو فاجر ہے حدیث میں آتا ہے اگر تم گناہ نہ کرو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے گا یعنی تمہیں ختم کرتے گا ایسی قوم لے کے آئے گا جو گناہ کریں گے اور پھر توبہ کریں گے یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دھڑیلے سے آج پت گناہ کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو اللہ کے سام پر توبہ کریں اور ہر بدا گناہ کرتا ہے بس ڈونٹ لیٹ شیطان ڈی سیوی ہو کہ نہیں میرے تنے گناہ ہو چکے ہیں آپ سے سو قتل تو نہیں ہوئے نا سو قتل ہم نے کس نے نہیں کیے اور قتل زنا سے بڑا گناہ ہے جس کے سو قتل تھے اس کو اللہ نے معاف کر دیا اس نے صرف کمپنی چینج کی اور اللہ سے سنسیری توبہ کی تو انشاءاللہ اس پرفتن دور میں اللہ سے اچھی امید رکھیں اور اللہ خود کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے گوان کے مطابق ہوں اگر ہمیں معاف کر دے گا اللہ ہمیں بچا لے گا میں سنسیر تھا سنسیریٹی ہے ایک رائٹیریا انشاءاللہ اللہ تمام گناہ معاف کر دے گا